اور یہ پاکستان اور طالبان کی جو فورسز ہیں یہ فیس تو فیس ہو چکے ہیں یہ تھوڑا اپس میں ہوا ہے اور یہ جو بہت سارے اگر ہم نے فینس نہیں لگائی یہ تو پاکستان کے اندر تو اتنا افغانی ہوگا کہ پاکستان کا تو یہ معاشرہ بگاڑ کر رکھ دیں گے کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیں وہ اگر حالات اتنے خراب ہیں تو وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ہماری کانومی ڈبو دی اگر آج ہم بورڈر کھول دیں تو پہاڑوں پہ تو وہ روٹین میں چڑھ دے جاتے ہیں وہ چڑھ چڑھ کے انہوں نے آ کے باقی لوگوں کو باقیوں نے روٹی فیل دے اپنے کا حرز پوری کر لو ہم ان کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں کٹورے لے کے گھوم رہے ہیں ہم ان کے لیے پوری دنیا میں کہ یار ان کو روٹی دو یار یہ مر جائیں گے ان کے لیے مدد کرو دنیا میں الزام لگاتی ہے لو جی اپنے لیے بھی مانگتے ہیں وہ جو تھوڑے دن پہلے دوستو ڈیوریل لائن پر پاکستانی فوج اور افغان تالیبان کے جو سپائی ہیں ان کے آمنہ سامنا ہو چکا ہے اور اس کو لے کر اب پاکستان کا بھی مین سٹرین میڈیا تو اس خبر کو اتنا کبر نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس خبر کو اگر کبر کیا تو پھر جو پاکستان کی جنتہ ہے وہ جو سیلیبریٹ کر رہی تھی ان کا ایک دم سے پوپٹ ہو جائے گا اور اتنا سیلیبریٹ کر رہے تھے تالیبان کی مطلب وہاں پر گبرمنٹ آنے کو لے کر وہ سب ان کا آپ سمجھ رہے ہیں پورا رائطہ فیل جائے گا تو اس چیچ کو لے کر ابھی یہ مین سٹرین میڈیا کبر نہیں کر رہی ہے لیکن اگر تالیبان وہی سٹینڈ پرانا قائم رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اور اگر دونوں طرف سے سامنا آمنہ سامنا ہوتا ہے پاکستان اور تالیبان کے سپائیوں کا تو پھر وہ بھی بہت بڑی نیوز ہے جس سے پاکستان فوج کے بہت سارے لوگ وہاں پر بیزی ہو جائیں گے اور اس سے obviously انڈیا کو advantage ہوگا during line کے بارے میں کچھ بتانے والے ہوں آپ جا کر سرچ کریے وہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کمرچیما بولنا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں تالیبان کے لیے پیسہ اکھٹا کر رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پیسہ کیوں اکھٹا کر رہا ہے کہ پاکستان اس پیسے میں کرے گا گھپلا اگر سو روپے آئے گا تو پاکستان ساٹھ روپے کھائے گا چالیس روپے افغانستان پہنچا دے گا اس طریقے کی کچھ چیزیں کرے گا اس لیے وہ افغانستان کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے بھیک تو وہ آلریڈی مانگی رہا تھا تو وہ افغانستان اور ایڈ کر لیا جس سے تھوڑا بہتا ایکسٹرا فنڈنگ مل جائے تو دوستو ویڈیو انجائی کیجئے اور پلیس شہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ پلے سے اتنی بڑی بڑی OIC کی کانٹنسیں کرا رہے ہیں آپ جو پولیٹیکل ڈبلومیٹک کپٹل اپنے لئے استعمال کرنا چاہیے وہ آپ افغانستان کے طالبان کے لئے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی فنس جنہوں یہ بند کریں اس کو ابھی میرے خیال ہے پاکسان کی طرف سے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس لئے نا ہی میرے خیال ہے وہ پاکسان سٹیٹمنٹ دے گا کیونکہ اگر پاکسان اس پر سٹیٹمنٹ دے دے گا ہمارا فورن آفس سٹیٹمنٹ دے آئیں تو پھر تو ہم برابر آگے نا ہم تُو ان کے برابر آگے تو پاکسان وہ سٹیٹمنٹ نہیں لیے چاہتا جس سے یہ تاثر جائے کہ دونوں برابر ہیں اور انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ماضی ماہ کو بتاؤں جو اشرب غلی کی حکومت تھی تو وہاں سے گولہ باری بھی ہوتی تھی ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوتے تھے پھر ہم بھی یہاں سے کرتے تھے تو ابھی وہ ایک سکون ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن میں ایک چیز کو فورسی کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد طالبان کو صرف رہ کے گنائز ہونے تھے ایک دفعہ یہ پاکستان کے ساتھ وہی کریں گے جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ان کے اوپر ترسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے you can not trust them ان کے اوپر ترسٹ کرنا is a very difficult job اور یہ کبھی بھی وہ ہماری مرضی کی کام نہیں کریں گے جو ہم سمجھنا ہے کہ یہ کریں گے یہ ایک دیکھیں وہ کہتا ہے نیشنز ہوتی ہیں سٹیٹس ہوتی ہیں they behave the way the circumstances make them to behave so they are they will be in some circumstances بھی تو وہ financial isolation ہے diplomatic isolation ہے political recognition نہیں ہے تو وہ بڑے بڑے ہو ہیں ہمارے کہ جی وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بلکہ میرا خیال ہے پاکستان جہاز بیجتا ہے ایرانی افغانی فورن منسٹر کو پاکستان لانے کے لیے اور وہ پاکستان بھی جہاز ان کے پاس بچاروں کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے میں نے because last time جب یہ آمیر متقی صاحب آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا پی ہی کا جہاز ان کو لے کے آئے تھا تو that definitely means کہ پاکستانی جہاز بیجے گا ان کے پاس کون سے جہاز اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ آئیں گے ہمارے پاس جو ان سے بات کرنا چاہتا ہے جہاز بیجے اور ان سے بات کر لیں تو ہم تو اس حد تک ان کے لیے کر رہے ہیں یہ کروڑوں روپے جو پاکستانی اگلے دن لگائے ہیں اتنے لوگوں کو ہوسٹ کیا کھانے کے لائے اتنی بڑی ڈبلومیٹک ایکسائز کی یہ خبریں دیکھنے کے لیے کی ہے ہم نے کہ جو طالبان ہیں وہ ہماری وہاں پر فرنس بند کریں اور یہ جو طالبان کا سپوکسپرسن ہے بلال کریمی وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کی انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں اور یہ پاکستان اور طالبان کی جو فورسز ہیں یہ فیس تو فیس ہو چکے ہیں یہ تھوڑا اپس میں ہوا ہے اور یہ جو بہت سارے اب ہوتا کیا ہے کہ طالبان اس طرح کی خبریں لیگ کر رہتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد ایک موٹر فائر جو ہے وہ پاکستان کی سائیڈ پر چلا ہے پاکستان کی سائیڈ سے چلا ہے افغانستان کی طرف کنر پرونس میں لیکن اس کی ابھی کوئی اب یہ نہیں پتا کہ یہ اس انسیڈنٹ کو لے کے چلا ہے یا کہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے بارڈر ایریا پہ تو پاکستان افغانستان کی بارڈر ایریا پہ تو موٹر گولش ہو لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو گھرے لکھ لونے ہیں وہاں پہ راکٹ لانچر چال جائے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چال جائے بلکہ ہمارے یہ جو کے پی کے کیونکہ ویپنیزیشن بہت ساتھا ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ یہ جو کے پی کے الیکشن ہوئے ہیں ادھر بھی سنے ایریا پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی ہے ادھر بھی سنے الیکشن کے دوران بھی موٹر گولے چال گئے ہیں یا راکٹ لانچر چلا دیئے ہیں کسی نے لیکن یہ جو ہے اب یہ جو چیز ہے یہ اگر ہم نے فینس نہیں لگائی یہ تو پاکستان کے اندر تو اتنا افغانی ہوگا اتنا افغانی ہوگا کہ پاکستان کا تو یہ معاشرہ بگاڑ کے رکھ دیں گے کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیں وہ اگر حالات اتنے خراب ہیں تو وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اگر آج ہم بورڈر کھول دیں یا فینس نہ ہو تو پہاڑوں پہ تو وہ روٹین میں چڑھتے جاتے ہیں وہ چڑھ چڑھ کے انہوں نے وہ ہمارے پاس آ جانا ہے تو ہمارے لیے تو فینس جو ہے وہ ایک national security issue ہے and thanks to the leadership جو ہماری ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اس فینس کو لگانا ہے تاکہ انہوں نے پکی پکی جان چھڑا ہے ان سے یہ کوئی وہ آپ ماضی کی باتیں چلے گی ہوں مسلم بردر اور ساری کہانیاں کوئی بردر برودر نہیں ہوتا سب سے پہلے اپنی روٹی پوری کرنی ہے اپنے لوگوں کو کھلانا ہے the government of Pakistan has a job to protect its own people not to protect ڈیفغان people their job is to give food to our people own people نہ کہ باقی لوگوں کو باقیانے روٹی پھیل دے گی پہلے آپ نے کا روزہ پوری کر لو so ہم ان کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں کٹورے لے کے گھوم رہے ہیں ہم ان کے لیے پوری دنیا میں کہ یار ان کو روٹی دو یار یہ مر جائیں گے ان کے لیے مدد کرو الٹا دنیا میں الزام لگاتی ہے لو جی اپنے لیے بھی مانگتے ہیں طالبان کے لیے بھی مانگتے ہیں وہ جو تھوٹے دن پہلے موہد یوسف صاحب نے کہا تھا یہ بیگ مانگنا بند کرنا پڑے گا میں اگر ہم نے بیگ مانگتے رہے تو ہمارے لیے معاملات خراب ہوں گے تو یہ جو بیگ مانگنا ابھی دنیا کہہ رہی ہے لو جی پہلے ہی اپنے لیے مانگتے تھے ابھی یہ طالبان کے لیے مانگتے ہیں اور ہم ان کے لیے ترلے کر رہے ہیں اور یہ ماری فینس بند کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے پوچیوں کے مقابلے میں سڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے گا the moment things get settled the moment there is a political recognition and diplomatic recognition of the طالبان things will be completely different طالبان will play in a different world یہ ایک پوری different world میں کھیلیں گے آپ کو میں آپ کو باہ بتا دوں ان کا ایک طریقہ کار الہدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اور انہوں نے گرنا کس پہ پاکستان پہ نہ تاجکستان ان کو مو لگاتا ہے نہ باکستان ان کو مو لگاتے ہیں یہ باگے باگے ہمارے پاس آئیں گے ایران بھی بڑا سیان ہے انہوں نے بھی ایک ایریا رکھا ہوئے جس ایریا کے اندر وہ ان کو ان سے باہر نہیں آنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان تھی کھلے ڈولا مول کو ہے ہمارے دماغ پہ بڑا اسلام چڑھا ہوا تھا اور ہمارے دماغ پہ بڑا چڑھا ہوا تھا بردر اٹھ چڑھی ہوئی تھی کہ ہم نے کہا اسلامی بھائیوں سارے لے ہو اسلامی بھائیوں نے پکڑ کے ہماری موچرے کی تبائی اتار کے رکھ دیئے ٹھیک ہے اور بات میں پتا چلتا ہے اور یہ جو محبے وطن سو کال محبے وطن وہ جو ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر دوسرے ملک دنیا کا کوئی ملک اس طرح چالیس لاکھ ریفیوجیز کو جگہ نہیں دے گا ہمارے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے ہم جہاں جاتے ہیں دیکھیں ہم نے چالیس لاکھ ریفیوجیز اب ان کی دوشادیوں ہوگی ان کی تیسری تیسری نسل ہے پاکستان میں دوسری دوسری نسل ہے ان کی یہاں پہ آئی ڈی کارڈ بنوال یہ فیک آئی ڈی کارڈ بنوال آکے وہ ہمارے یہاں ریجسٹر ہو چکے ہیں کہ ہم یہی رہنے والے ہیں ہیں وہ سارے بھگانی تو ہمیں بس کرنی ہوگی اور ان کو ایک تف لائن بھی دینی ہوگی which is a way forward the way forward is کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھلی کھلی باتیں کریں ان کو تھوڑی تف لائن بھی دیں ان کو تھوڑا رگڑا بھی لگے تاکہ ان کو آپ کا احساس بھی ہو یہ جب تک ان کو رگڑا نہ لگا تب تک یہ آپ کا احساس نہیں کریں گے you need to give them a tough line and tough time as well and do not back for them for free in return ہم ان کی اگر help out کر رہے ہیں کہ ان کے کوٹیٹا شیٹا سوڑا ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے مد کر رہے ہیں یا بینکنگ چینلز میں ہم ان کی مد کر رہے ہیں یا باقی چیزوں میں بھی ہم مد کر رہے ہیں جس طرح UN بھی کر رہا ہے بلکہ UN میں دیکھ رہا تھا کل کے UN United Nations وہ پیسے دے رہا ہے سراج الدین اکانی کو جس کے اوپر I think UN کی سنسان